ویلکم بیک ٹو اکنومکس لرننگ ٹوڈایو ڈسکس بیلنس گروت تھیری آج ہم نے اکنومکس کے اندر بیلنس گروت تھیری اور اس کا جو مطمئنگ ہے نا اس کو ڈسکس کریں گے اکارڈنگ ٹو سی پی کینڈل برگر تو اس کینڈل برگر جو تھا رہے اس کے بہت سارے ویس جو ہے نا ویس کے تھوڑھو تا ایکسپلین کیا تھا بیلنس گروت کو اگر جو اکنومکس کے اندر نا جو انویس گروت ہے جو سرمایہ کاری ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو تمام شعبوں میں جو ہے نا ایکوال اس ملٹینیس طریقے سے نا انویس گروت ہوگی سیکنڈ پوائنٹ تھا ایف انویس گروت ہوگی انسا چوے جو سیکنڈ ہے نا اس میں اگر سرمایہ کاری جو ہوتی ہے نا جو انویسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے کی جائے کہ جو میشت ہے نا ایکنومی ہے اس کے اندر جو پسماندہ شعبے ہوتے ہیں نا اس کو بھی ترقی یافت شعبے کے برابر آسکیں تو پھر جا کے جو میشت ہوگی اس میں متوازن ترقی کی صورتحال پیدا ہوگی جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس کے اندر اگر دونوں جو زرائی ترقی ہے ہوتی ہے یا جو اگریکلچرڈ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے یا انڈرسٹریل جو ہوتی ہے نا اس کے اندر میں جو کنڈیشن ہوگی نا وہ متوازن کی جائے جو سیم کیجت پھر جا کے ان دونوں کی جو ہے نا ترقی ہوگی اگر مزید دیکھتے ہیں دوبارہ یا نیکسٹ پوائنٹ کو اگر دیکھتے ہیں گو تھرڈ کرتے ہیں تو دوبارہ جو ایشیا اگر ایشیا ہے جو صرف کرتے ہیں نا سنتوں میں تو توازن برقرار رکھا جائے گا اس کا یہ جو کیپٹل گوڈز ہوگی اس کے سنتوں کے درمیان میں جو توازن ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے متوازن ترقی کی بھی نمائنگی یہ کرتا ہے اگر جو گورنمنٹ ہے پڑے حکومت ہے کسی بھی کنٹری کے جو تمام کھٹے ہوتے ہیں نا اس کے جو علاقے ہوتے ہیں نا اس کے برابری کرتے ہیں برابری پر ترجیہ دیتی ہے تو یہ جو علاقے ہوگا نا متوازن ترقی کی نمائنگی کرے گا یہ نہیں ہوگا جو گورنمنٹ ہے ایک جو خطہ علاقہ ہے نا کسی کنٹری کا ہے اس کو بہت زیادہ ترجیہ دیتے ہیں لیکن دوسروں کو اتنی خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں اس کو جائے برابر اہمیت دے سب کو پھر جا کے وہ متوازن ترقی جو ہوگی نا اس کی ہوگی ایک بار پھر اگر سماجی اور معاشی آور ہیڈز جو ہوتے ہیں وہ براہ راست پیداواری اور صرف گرمیوں کے لئے یک سے اہمیت دی جائے تو اس سے جو وسائل ہوں گے نا ایک متوازن قسم کی تقسیم کی بھی ضروری ہوگی ان میں تاہم جو موجود ہم نے بیس کی یا نا جو پوائنٹس ہم نے دیکھیں اس میں ہم متوازن جو گراؤ ہوگا اس کی مہینی میں دیکھیں گے مہینی میں دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے مشرد کے تمام شعبوں کی ہم آئیں گی اور پر یک وقت جو ترقی ہوگی نا تاکہ وہ ہم آئیں گ سے ترقی کرسکیں جو بیلنس گروہ تھیری ہے نا اس کے اثار روزن سٹینگ روڈن جو تھا نا اکنومیسٹ اس کی تحریروں میں موجود ہیں پڑھیں اگر ہم جو بیلنس گروہ تھا نا اس کے میننگ کو دیکھتے ہیں معاشیات اکنومیسٹ کے اندر معاشیات کے اندر تو ایک وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ نہیں ہے جس کا عالمی جو سطح ہے نا اس پر متفقہ مہینی ہو یہ ممکن ہے جو بیلنس گروہ تھا اس کو کسی خاص یا کسی بات عالمی نظم و ضبط جو تھا نا اس کے اندر کسی مقصود تصور یا تھیری کے موقفف کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو اور جو بیلنس گروہ تھا نا اس کا نظر ایک معاشی تصور ہے جو طویل موجودی ترقی کے لیے نا معاشیت کے مختلف شعبوں میں توازن اور توازن کے اصول کی اہمیت پر زور دیتا ہے یہ تجویز کرتا ہے کہ اقتصادی ترقی کی صرف ایک شعبے پر توجہ مرگوز نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ سنت ہے حضرات ہے بلکہ اسے متعدد جو شعبے ہوتے ہیں انہوں سب میں مربوط انداز میں آگے بڑھایا جانا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں روزن سٹین روڈن جو تھا نا اس نے جو بی جی ٹی جو تھا نا بیلنس گروہ تھری جو تھی بیلنس گروہ تھری جو تھی نا اس نے اس کا نام یوز کیے بغیر جو ہے نا اس کو پریزنٹ کیا تھا نائنٹین فورٹی تھری میں انہوں نے ایک آرٹی کا لکھا تھا جس نے اس کو ایکسپلین کیا تھا روڈن نے جو اس کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا جنہیں مشہرکی یورپ پینلس پر اعتمار کرنے کے لیے ایک بڑی جو فرم ہے نا اس کی طرح گھوڑ اور منصوبہ بندی کی جانے چاہیے اسی کی طرح ہم نے ایک بھی پلین بنانا چاہیے تاکہ ہم بھی ایسے بن جائیں ان کا خیال ہے کہ کسی جو سرمایہ کاری ہوتی ہے کیسی جو مارجنال پروڈکٹ ہوتی ہے نا اس ایم پی ہوتی ہے سوشل مارجنال پروڈکٹ اس کی جو پرائیویٹ مارجنال پروڈکٹ ہے نا پی ایم پی جو ہے نا اس سے اکثر جو ہے نا مختلف ہوتی ہیں اس لیے اگر اتنی سنتیں ان کی اس جو ہے نا سوشل مارجنال پروڈکٹ کو مدھے نظر رکھتے ہوئے لگائی جائیں تو جو میشت ہے نا اس کی اسے زیادہ شرح سے ترقی کر سکتی ہے جو کہ دوسری صورت میں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انفرادی کاروباری ہی شخص جو سرمایہ کاری کے لیے جو پرائیویٹ مارجنال پروڈکٹ میں دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ جو سوشل مارجنال پروڈکٹ کے بارے میں نہ تو پرواہ کرتا اور نہ ہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے اپنے خیال کی وضاعت کے لیے وہ کئی مثالیں دیتا جہاں سرمایہ کاری کا سوشل مارجنال جو ہوتا ہے پروڈکٹ اس کے جو پرائیویٹ مارجنال پروڈکٹ سے زیادہ ہوتا ہے یہ مختلف سنتوں جو ہوتی ہیں اس کے تکمیل ہے جو معاشرے کے نکتہ نظر سے سب سے زیادہ منافع باقش سرمایہ کاری کا باعث بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو سنتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے مددگار ثابت ہوں گی بیروز گار جو ہوتی ہے انپلائیمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی ترقی ہو رہی ہوتی ہے اکنامک ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کے اصول کے لیے وہ شوز کے جو ایک کار کانے لگاتے ہیں فیکٹری بناتے ہیں مثال اس کی عملے لیتے ہیں ایسے جو شوز ہوتی ہیں اس کی جو فیکٹری ہے اس کی محلے میں شروع کی گئی تھی بنائی گئی تھی جہاں پر جو بی سہزار جو ہے نا جو ورکر تھے انپلائیمنٹ تھے ان کو روزگار مل گیا جو کہ ایمپلائیڈ ہو گئے تھے ایسے جو مزدور لیبر تھی نا اپنی تمام جو آمدنی ہے نا وہ سپینڈ کر دیتی ہے اس طرح جو جو ملٹی پلائیر پروسس چل رہا ہوتا ہے نا اس سے جو ہے نا وہ مزید بہت ساری جو فیکٹری ہیں نا اس میں جو ہے نا اور ایمپلائیمنٹ پھیل جائے گی مزید یہ ہے کہ بہت ساری بہن میں جو کھیلوں ہوں گی ہے اس کی سنتکاری کی موجودگی ایپڑی یا مصنوعات کی فروخت نہ ہونے کا خطرہ یا خوف جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا مدود جو لیمیٹڈ مارکیٹس ہیں نا ایک بار جب مدود مارکیٹ کے لوگ ختم ہو جائیں گے تو کوئی بھی کنٹری ہے نا معاشی ترقی کی راہ پر گمزن ہو سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں نرکسے کے بارے میں انہوں نے بی جی ٹی تھا نا اس کو کیسے ایکسپلین کیا تھا بیلنس گروہ تھیری جو تھی نرکسے نے ایکسپلین کی تھی تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں we are very much familiar with concept of backward economy ہم پسماندہ جو معاشی ہے نا backward economy ہے نا اس کے تصور نا concept سے بہت سارے واقف ہیں یہ ایک ایسی معاشی تھا جس میں جو ہے نا فیچرز ہیں پڑے جو کہ ون بائی ون ہم نے پڑھنے آئے فرسٹ میں ہے greater proportion of population is engaged in agriculture جو اس میں ہوتا ہے نا کہ عبادی کا بڑا حصہ جو ہے نا زراعت میں مشروف رہتا ہے اس کا جو پیشہ ہوتا ہے نا یہ انکم کا جو سورس ہوتا ہے نا وہ agriculture ہوتا ہے جو سیکنڈ پوائنٹ اس میں بتایا گیا ہے جو زرائی شعبے ہوتا ہے اس میں جو فی مزدور پیداواری ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ماذا جس میں لوگ ہوتے ہیں نا بہت کم پیسے کمار ہوتے ہیں کہ نگل خاص نہیں ہوتا ہے کہ اپنی جو زندگی ہے نا وہ تھاٹ بارٹ کی گزار سکے ہیں جو 3 پوائنٹ انہوں نے نرکسے نے بتایا تھا تو انہوں نے یہ کہا جو لوگوں کی انکم ہونا پیپل کی جو انکم ہو رہی ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے جو 4 میں انہوں نے بتایا تھا اور 4 پوائنٹ میں انہوں نے بتایا تھا جو انجل لاپ کنزمشن ہے اس میں اگر جو انکم ہو رہی ہوتے ہیں وہ بہت سارا جو اس کا حصہ ہے نا وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں جیسے کہ خوراک ہو گئی یا کپڑے ہو گئے اس کو پرچیز کرنے میں وہ خرج کر دیتے ہیں تو 5 جو ہے نا اس میں کم جو آمدنی ہوتی ہے لو انکم ہوتی ہے اس کے ساتھ تیار شدہ جو اشیاء ہوتی ہیں گرز ہوتی ہیں نا اس کے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ بھی کم ہو رہی ہوتے ہیں کیونکہ غیر ذریعہ سنتی شعہ کے لیے جو گھرے لو مارگیڈ ہے نا اس کے سائز کو نمائی طور پر کم کرتی ہے جب تیار شدہ جو گرز ہوتی ہے اس کے جو ڈیمانڈ ہے نا وہ مدود رہتی ہے اور انڈر ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں اس میں جو سنتی شعبہ ہے نا وہ پسماندہ اور رکاوٹ کا شکار رہتا ہے اس طرح جو تھانہ نٹسے اس کے مطابق جو شخص بیننس گروت تھیری کا سب سے بڑا حامی ہے یہ غربت کے شیطانی دائرہ ہوتا ہے اس کا جو سرکل ہوتا ہے اس میں آ رہا ہوتا ہے جو انڈر ڈیویلپڈ کنٹریز کی کام ترقی اور پسماندگی کا ذیمہ دارہ ہے ہم جانتے ہیں کہ جو وی سی پی ہے نویشیل سرکل آپ پر بڑھٹی ہے نا غربت کا جو منحوس شکر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوتوں کا ایک دائرہ کار ہے جو ایک دوسرے پر اس طرح عمل اور رد عمل جو ہے نا اس کو زیر کر رہا ہوتا ہے یہ کہ کسی بھی کنٹری کی جو غربت ہوتی ہے اس کی جو حالت ہوتی ہے اس میں رکھا جائے اس طرح جو انڈیویلپڈ کنٹریز ہیں اس کے شیطانی دائرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر پھن جاتے ہیں جو ویشیل سرکل آپ پر بڑھٹی جو ہوتا ہے نا دائرہ اس میں اندر پھن جاتے ہیں وہ غربت کے ہی شکار رہتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود کو دوراتے ہیں جو ویشیل سرکل آپ پر بڑھٹی تا ہے اس کے جو سپلائی کے ساتھ ساتھ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ دونوں طرح سے بڑھ سکتی ہے سپلائی سائٹ پر جو لوگ ہوتے ہیں اس کے جو پچت ہوتے ہیں سیمیں ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو حقیقی آمد نہیں ہوتی ہے نا پرک پیٹا جو انکم ہو رہے ہوتی ہیں نا وہ بہت لوگ ہے پر لوگوں کی جو کم پیداواری صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے حقیقی آمدنی کم ہے اور لوگوں کی جو پیداواری صلاحیتیں ہیں نا وہ بھی کم ہے کیونکہ جو انڈیڈیویلپ کنٹریز میں سرمایہ کی ہے نا وہ کمی ہے پر جبکہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے بجت کی کمی صلاحیت بتائی جاتی ہے اس طرح جو غربت کا دائرہ جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے جو ڈیمانڈ کی طرف اگر سرمایہ کاری کی جو ترقیب ہے نا وہ کم ہے کیونکہ کم جو لو ڈیمانڈ ہے نا اس کے وجہ سے لوگوں کی جو حقیقی آمدنی ہوتی ہے نا ریال انکم ہوتی ہے وہ بھی کم سطح ہے پر کم سطح پر ہے سرمایہ کاری جو ہوتی ہے اس کے لئے کم ترقیب مارکیٹ جو ہے نا وہ مدوب سائی سے منصوب ہیں جس کا انہصار پیداواری صلاحیت پر ہے کیونکہ خریدنے کی صلاحیت در حقیقت پیدا کرنے کی صلاحیت ہے لوگ اگر ڈیمانڈ کریں گے تب ہی جا کے جو ہے نا فرم جو ہے نا وہ سپلائی کرے گے جبکہ جو کم پیداواری تعلق کا سرمایہ کی کم اگدار سے ہے لیکن انفرادی جو کاروباری ہوتی ہے نا اس کے لئے سرمایہ کے استعمال کو مارکیٹ کے چھوٹے سائز کی وجہ سے روکا جاتا ہے جس کے نتیجے میں کم پیداواری صلاحیت مدود ہوتی ہے اس طرح جو ویسیل سرکل اپوورٹی ہے نا اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے صرف سے مکمل ہو جاتی ہے یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ انٹر ڈیوائیلبر کنٹریز ہوتے ہیں اس کا جو انٹر لاکنگ جو ہوتا ہے نا وہ ویسیل سرکل کے ذریعے ان کی موجودہ جو کم فیقہ سامدنی ہوتی ہے نا اس کی سطح پر مضبوطی سے روکا گیا ہے now we see how to break these circles جو ویسی پیچھا تھا ویسیل سرکل اپوورٹی تھا نا اس کو کیسے بریک کرتے ہیں کیسے توڑتے ہیں جو ویسیل سرکل اپوورٹی ہے نا اس کو توڑنے کے لیے جو انڈویجول انویسٹمنٹ کا جو سین ہوتا ہے نا وہ کافی نہیں آئے نرک سے جو تھانے اس نے بیلنس گروت جو تھی اس کو ایکسپلین کیا تھا اور جو روڈن تھانا اس نے ایکزیمپل یہ تھی شوز فیکٹری کی جو ویسیل سرکل کے اندر اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اب ہم اس کو شوز فیکٹری ہے اس کو مزید دیکھتے ہیں ایسا کہ انہوں نے جو تن شوز اس کے کار خانے قائم کیے تھے فیکٹری جو ہے نا اس کو بنایا اور مویشر جو ہے نا اس میں پیداواری صلاحیت اور قوت خرید جو ہے نا پرچیزنگ پاور ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا جو شوز اور اس کی اضافی پیداوار کے لیے مارکیٹ میں کمی ہوگی فیکٹری ورکر جو ہے نا اپنی تمام آمدنی شوز پر خرچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جنگی میں گزارنے کے لیے انہیں اور چیزوں کی بھی بہت سارے پروڈکٹس ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے ایک بار پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ فیکٹری ہوتی ہیں ورکر سے باہر ہیں وہ شوز نہیں خرید سکتے کیونکہ ان کے پاس کمائی کو اور بھی ضروریات ہیں جن پر انہیں خرچ کرنے کے بعد کوئی اضافی چیز نہیں ہے اس طرح جو مناسب مارکیٹ ہوتی اس کی کمی کی وجہ سے نئی سنت نکام ہونے کے امکان ہیں اس کے اندر تو انہوں لے کچھ تین پوائنٹ دیئے ہیں تو اس کو فرس دیکھتے ہیں مارکیٹ سپورٹنگ انڈسٹری بائمی تاون جو ہوتا بائمی معاون سنتوں کے ذریعے مارکیٹ کی تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں منڈی کے حجم ہوتا نمو ملی آتی طور پر تو اس سیلز مین شیپ جو ہوتی ہے نور کے اشتہارات کے ذریعے تجارتی پر بنیوں کو ختم کر اقتصادی جو انفرا سٹرکچر ہوتا ہے اس کو وسط دے کر بڑھایا جا سکتا ہے مارکیٹ کو یا تو قیمتوں میں کمی کے ذریعے یا پیسے کی آمدنی میں اضافے کرنے کر کے بھی بڑھایا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیداواری کارگردگی اور حقیقی آمدنی ہوتی ہیں ریال انکم ہوتی ہے اس میں اضافہ ہے بار پھر اگر لچکدار حصارفین ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہو کے تقنیقی تاتول ہوتا اس پر انٹرپرائز کی کمی کی وجہ سے سرمایہ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم رہتی ہے لہذا جو نرک سے تھا اس کے مطابق اس کا تاتول سے نکلنے کی واحد راستہ یہ تھا کہ مختلف جو سنتین ہیں ان کے لئے سرمایہ کے کم اور بیش جو ہم مائنگ ہے استعمال استعمال ہو اور متعدد تکمیلی منصوبے ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر علاج جو ہوتے ہیں وہ استعمال کیا کام کرنے کے لئے استعمال کریں اور لوگ جو ایک دوسرے کے گاگ بن جاتے ہیں اس طرح سے اس طرح یہ جو سنتیں ہوتی ہیں ایک وسی رینج پر متوازن جو ہوتے ہیں بیدش سرمایہ کاری کا نمونہ بن جاتی ہے جو انڈر ڈیویلپرنگ کنٹریز میں مدود مارکیٹوں کے مسئلے کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے پیدا وار کے مختلف خطوط ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سے بہیمی تعاون کرنے والے جو سرمایہ کاری منصوبوں میں کے قیام کی بنیاد پر ایک کم ترقی آفتر جو کنٹری ہے مارکیٹنگ کی مشکل پر کابو پانے کی امید رکھ سکتا ہے اس طرح جو بیلنس گروت تھیری اینس کا دعویہ یہ ہوا کہ موقع جو سنت اینس میں نئے داروں کو گیام سے ایک دوسرے کے لئے بڑھتی ہوئی منڈیاں پیدا ہوں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے گا متوازن جو ترقی ہوگی گروت ہوگی اس کا نظریہ مارکیٹ کے کلسکل جو قانون تین لات ہے اس کے متعلق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو سپلائی ہے اپنی ڈیمانڈ خود پیدا کرے گی بشرت یہ کہ سپلائی کو ہے جو اینس آرفین کنزیومر ہوتے اس کے مطالبات کے مطابق مطلب عشاء کے درمیان مناسب طریقے سے تقسیم کی جائے جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا گیا تھا کہ کسی خاص سنت میں انفرادی کاروباری کی طرف سے سرمایہ کا کافی استعمال مارکیٹ کے چھوٹے سائز کی وجہ سے غیر منافع بخش ہو سکتا ہے لہذا اگر مقفل جو سنتیں ہیں اس میں وسیع پیمان منصوب پر سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ اقتصادی کارگردگی کی عمومی سطح کو بلند کرے گا اور جو مارکیٹ ہوتی ہیں اس کے سائز کو بڑھائے گا اس طرح کے جو سامنے والے حملے ہوتے ہیں مقلف سنتوں میں سرمایہ کاری کی ایک لہر کو نور کے اسی نے بینش کروٹ کا نام سپلائی کی طرف تکمیلی اور برونی جو میشتے ہوتے اس کے ڈیمانڈ کی طرف مارکیٹ وں کی تکمیل کا پورا پورا فائدہ اٹھا جائے گا اس کے اندر اگر سرمایہ کاری کی سنتوں ہوتے ہیں تو ایک تو سی رینج میں کم کی جائیں تو یہ سنت کے عمودی اور افکی زمام جو محنت کی بہتر تقسیم کام مال اور تقنیق جو محارت ہوگی وہ مشتر کا ذریعہ مارکیٹ کے سائد میں تو سی اور اس کے بہتر استعمال کا باعث بنے گی سماجی اور اقتصالی سرمایہ ہوگا سرمایہ کاری نہ صرف جسمانی سرمایہ فیزیکل ہی ہوگی بلکہ انسانی سرمایہ میں جسمانی سرمایہ جو کاری ہوگی اس کے کم فائدہ مند ہوگی اگر اسے چلانے کے تعلیم یافتہ اور صحت مند ہوں گے اور اسے صحت مند بھی ہوں گے کیونکہ نیجس شعبہ ہے جو برونی مشتروں کے فائدہ اٹھانے سے کاثر ہے کیونکہ وہ اتنے سارے جو منصوبے شروع کرنے سے کاثر ہیں بڑا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انہیں صرف عام جو کیم پرائس ہے نا اس پر مراد دینا جو ریائیتیں ہوتی ہیں وہ دینا کافی نہیں ہوگا سنت کی جو تو سی ہے نا رینج میں سرمایہ کاری کے امریک جو خاطر ہوتے مالیات یا سراج کو دینا پڑے گا سیکنڈ پوائنٹ میں دیکھتے ہیں بیلنس گروہ تھیری آپ سرکویرز بیلنس بیٹوین ڈیفرینٹ سیکٹر جو بیلنس گروہ تھیری ہے نا اس کے ساری ترقی کے عمل کے دوران جو میشت کی مختلف شعبو ہیں اس کے جو تکمیلی ہے اسے ہونا چاہیے جیسا کہ سلسلے میں پروفیسر ایج ڈبلی او جتا وہ لکھتے ہیں کہ سنت پھیل نہیں سکتی کیونکہ اسے ذریعی میں وسیع مڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے مارکیٹنگ جو ہوتی ہے سنت میں روزگار کے مواقع کی ادم مجودگی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ پھیل نہیں سکتی کیونکہ ان کی کمی ہوتی ہے بزار اس طرح سنتی پیداوار میں اضافہ کے لئے ضرورت ہے اگر سنت شعبے میں روزگار بڑھ رہے گا تو اس سے اشیاء خورد و نوش کی مانگ اس میں بھی اضافہ ہوگا اس لئے اشیاء خورد و نوش مورا کرنے کے لئے خام مال کی سپلائی ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے اس سب کا یہ مطلب ہوا کے جو زریعہ ہوتے ہیں اس میں متوازن ترقی ہونی چاہیے ورنہ مہنگائی جو ہے نا وہ بڑھنے شروع ہو جائے گی تو تھرڈ پوائنٹ جو نا بیلنس بیلنس بیٹوین رومیسٹک سیکٹر اور فورن سیکٹر جو ہیں بیلنس گی میں گھریلو شعبے اور جو غیر ملکی شعبے اس کے درمیان میں توازن بھی ضروری ہے برامدی اور درامدی جو ہوتے ہیں نا شعبے امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہوتے ہیں ترقی کے مالی آنت ایک اہم ذریعہ ہے روزگار اور پیداوار میں تو سی کے ساتھ درامدات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے ایک بار پھر گھریلو جو ہوتے ہیں تجارت خود ضروری مواد اور الات کی بڑی تھی ہوئے درامد کی ضرورت ہے پڑی لیکن جو گھریلو شعبے ہوتے ہیں اس ہوتے ہیں اس کو غیر ملکی ہوتے ہیں فارن کنٹری ہوتے ہیں اس کو شعبے کے تواسات تواسن کے ساتھ ترقی کرنا چاہیے جیسے کہ نرکس کہتے ہیں کہ بین اول قوامی جو ٹریڈ ہے اس کے لئے ایک اچھی بنیاد ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو خلاق پر کرنا دکافتوں کے ساتھ خاتم اور کسٹم یونین کی اہمیت پر زور دیتا ہے تاکہ جو معاشی اور جگرافی آئی لہاز سے مارکیٹوں کو وسط دی جائے سکے اس طرح ترقی پذیر جو کنٹری ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گھاک بن جائیں گے جنوب یا جنوب اس طرح سے ہوگی اس کے جو ڈیمان طلب ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی جیسا کہ آمدنی کی لچک ہوگی اور اس کے جو آمدنی کی لچک ہے وہ بہت کم ہوگی نرک سے خود مقتاری کے حق میں نہیں ہے بلکہ وہ تجارتی اور تجارتی روابع جو ہوتے ہیں اس کے حق میں ہیں جیسے جیسے کنٹری کی جو پیدا بڑھے گی جو کنٹری ہے اس طرح یہ نتیجہ خاص کیا گی جو بیلنس گروہ تھیل ہے اس پر زور دینا چاہیے بہت ساری سنتیں ہیں اس کا قیام بائمی طور پر ایک دوسرے کو سہارا دیں اس کے اس سنتی جو تجارتی تجارت ہے اور بھرونی تجارت ہے اس کے متوازن ترقی ہونے جائے جیسے لیویس لکھتے ہیں کہ ترقی آتی پروگراموں میں مویشت جو ہے اس کے تمام شعبوں کو بیعک واقع ترقی کرنی جائے تاکہ زراعت اور سنت اس کے درمیان میں گریلو استعمال کے لئے پیداوار اور برامدات کے لئے پیداوار کے درمیان مناسب توازن رکھا جاسکے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن تینک کیلو